تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کا تیجس ملیشیا کے اندر جو کمپیٹیشن ہو رہا تھا اس سے باہر ہو چکا ہے اور فائنلی ملیشن یئر فورس کی طرف سے ساؤتھ کوریا کا ایف ایف ایفٹی اپنی یئر فورس کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے نو سو بیس ملین ڈالر کی یہ ڈیل سائن ہو چکی ہے جس کے تحت اٹھارہ کی سنکھیا میں ساؤتھ کوریا کا ایف ایف ایفٹی ملیشیا کی یئر فورس کے لیے دیا جائے گا جلدی اس کی ڈیلیوری شروع ہو جائے گی اور آگے بتائے یہ بھی جارہا ہے کہ اس کو لے کر کوئی فال آن آرڈر بھی دیا جا سکتا ہے ملیشیا کی طرف سے یعنی کل ملا کر 36 کا آکڑا پورا کرنے جارہا ہے ملیشیا یہاں پر بھارت کی تیجس کے اگر بات کی جائے تو تیجس شروعہ سے ہی کامپیٹیشن میں بنا ہوا تھا اور اند تک رہا ساؤتھ کوریا کے ایف 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 ایفٹی کے بعد بھارت کا تیجس ہی بچا تھا کہنے کا مطلب تیجس نے یہاں پر امریکن فائٹر، ٹرکیش فائٹر، چائنا پاکستان کے جیف سیونٹین، تینٹھ جنریشن اور اس کے علاوہ رشیا کی مک فائٹر کو بڑی آسانی سے ہارا دیا یعنی کالیٹیٹ ریکوائرمنٹ میں بھارت کا تیجس باہر نہیں ہوا کچھ بیچ میں جس طرح کی خبریں ہم لوگوں نے سنی تھی کہ کچھ ہیر فیر ہوا ہے امریکہ کی بھی انفلوینس نے کام کیا یہاں پر کرپشن وغیرہ کے چارجز لگائے جا رہے تھے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ساؤتھ کوریا کا ایف ایف ایفٹی چھنا گیا یہاں پر ہم لوگوں کو سویکار کرنا ہوگا اس بات کو کہ بھارت کی جو پی آئی ٹیم تھی وہ کافی زیادہ کمزور ثابت ہوئی ہم لوگ اپنے فائٹر جیٹ کو برابر پچھ نہیں کر پائے جتنی اس کی کیپیبلیٹی تھی وہ پردرشت نہیں کر پائے ہم لوگوں نے یہاں پر اپنے فائٹر جیٹ کو کس طرح سے وہ سپیریئر ہے ساؤتھ کورین فائٹر جیٹ سے یہ بتانے میں سکشمتہ حاصل ابھی تک نہیں کی ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ان فیوچر بھی کافی دکتیں بھارت کو ہو سکتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ تیجز کا پہلا کمپیٹیشن کافی زیادہ اچھا رہا لیکن پوری طرح سے سفل نہیں رہا ویسے اس بات کو لے کر زیادہ وائن کرنے کی انبارتہ ہے بھی نہیں دیکھئے یہاں پر ملیشیا نے شاید اس وجہ سے بھی نہ خریدا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر بھارت کے ساتھ ملیشیا کے ریلیشنشپ سامانی نہ رہے ہم نے کچھ سمیں پہلے دیکھا جب مہاتیر محمد ملیشیا کا پرائم منسٹر تھا اس سمیں بھارت کے ساتھ اس کی بلکل بھی نہیں بنتی تھی اور پاکستان ٹرکی کے گھٹ میں جا کر بیٹھا تھا انہی کی گود میں رہتا تھا اور انہی کے سکھا ہے انصار وہ کشمیر کو لے کر اور بھارت کے الگ الگ ماملوں کو لے کر بیچ میں ہستک شپ کرتے رہتا تھا اس وجہ سے بھارت اور ملیشیا کی بیچ میں ریلیشنشپ بہت زیادہ خراب بھی ہو گئے تھے بھارت کا یہ ایک شانتی دودھ اس کو جانتے ہوں گے آپ پیس ٹی وی نام سے چینل چلاتا ہے اور لوگوں کو آتنگوات کی اور دھکیلتا ہے کٹرتا کا پریائے بن چکا جاکہ نائک بھی ملیشیا میں سمیں چھپا ہوا ہے اور ایسی پریستیتی میں بھارت اور ملیشیا کے بیچ میں ریلیشنشپ کب خراب ہو جائے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں تو یہاں پر می بھی کہ یہ ساری چیزیں بھی بیچ میں آئی ہوں گی اور ملیشن یئر فورس نے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچا سمجھا ہوگا اور ہمیں بھی ایکزیکلی یہی ساری باتیں سوچنی ہے ملیشیا بلکل بھی ہماری ویچار دھارہ سے میل نہیں کھاتا ہے اور اس طرح کے دیشوں کے ساتھ بے وجہ کا الائنس بنا کر اپنی پرائیم ٹیکنولوجی سوپنے کا کوئی اوچیتی بنتا بھی نہیں ہے ان فیوچر ہماری ٹیکنولوجی گلت ہاتھوں میں جا سکتی تھی اس وجہ سے زیادہ ماتب مغیرہ منانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایزپٹ کے اندر بھی کافی معاملہ ڈھیلہ ڈھالہ سا چل رہا ہے بھارت کا تیجز وہاں پر بھی آفر کیا گیا ہے اور ملیشہ جیسے ہی اچھے اچھے آفرز ہم نے ایزپٹ کو بھی دیئے ہوئے ہیں جیسے ملیشہ کو ہم نے کہا تھا کہ ہنڈڈ پرسنٹ قیمتوں کا ہم لوگ پاوائل خریدیں گے آپ سے اس کے علاوہ ایمارو فیسلیٹی بھی دے دی تھی اور اطریق یہ بھی بول دیا تھا کہ آپ سو تھرڈی کے جو یوزر ہیں تو ان کو لے کر بھی جو پرابلم سا فیس کر رہے ہیں منٹیلین سے سپیر پارٹ سمبندیت وہ ساری چیزیں بھی ہم آپ کو سول کر کے دیں گے کیونکہ اس کو لے کر اچھی خاصی ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہے ان فیوچر بھرموز بھی دیں گے کہنے کا مطلب کافی شاندار پیکج دیا تھا تو ٹھیک اسی طرح کی چیزیں ہم لوگ ایزپٹ کو بھی آفر کر رہے ہیں ایمارو فیسلیٹی لوکل مینفیکچرنگ ٹیکنولوجی ٹرانسپر اور کریڈٹ لائن وغیرہ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایزپٹ کی فائنینشل کنڈیشن اس سمیں کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ جر جر بلکل اگلا پاکستان آپ اسے بول سکتے ہیں یعنی آنے والے کچھ اور سال رک جائیے شاید اس کی استطیق پاکستان جیسی ہو سکتی ہے تو ایسی پر استطیق میں کہا نہیں جا سکتا کہ زیادہ نمبرز میں وہ کوئی فائٹر جٹ خریدنا اس سمیں افورڈ کرتا ہے لوگوں کو کھانا پہنچانا ان کے لیے پہلی پراریٹی ہونی چاہیے اور میرے خیال سے اسی کی اوپر وہ دھیان دیں گے لیکن ارجنٹینا کو دیکھ کر کافی زیادہ امیدیں بڑھتی ہیں ارجنٹینا بے شک بھارت کے تیجس فائٹر جٹ کو خرید سکتا ہے اور اگر یہاں پر بھارت تھوڑی سے اچھی پی آر کر لیتا ہے تو دیفنیٹلی چانسز ہیں ہم لوگوں نے لگاتار دیکھا بھی ایرو انڈیا کی دوران بھی ہمارے ایچیل کے الگ الگ اوفیشلز کی طرف سے بار بار اس بات کو کہا گیا کہ دیکھئے ملیشیا میں کوئی جاتا چانسز نہیں ہے یعنی انہیں پہلے سی پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اور تیجس کو یہ لوگ سیلٹ نہیں کرنے والے ہیں تو وہ کہتے آئے ہیں کہ ملیشیا کا کوئی بھروسہ نہیں وہ شاہ تیجس نہ خریدے لیکن ایزیٹل اور ارجنٹینا کی اوپر ہماری نظریں بنی ہوئی ہیں تو میں بھی کہ یہاں پر ارجنٹینا وہ دیش ہو سکتا ہے جو کہ بھارت کا تیجس خرید سکتا ہے حالانکہ اس کے پاس بھی اوپشنز کی کوئی کمی نہیں ہے کافی سارے اوپشنز ہیں ابھی دیکھنے والی بات رہے گی یہاں پر بھارت کو چاہیے کہ ایسے دیشوں کو چائین کیا جائے جو کہ ہماری بیچار دھارہ سے سیملر ہو ابھی میں آپ کو کلی ایک ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ تیجس مارک ٹو کو لے کر بہت ساری امیدیں ہیں تیجس مارک ٹو ہمارا اس کی کیٹیگری میں دنیا کے کسی بھی فائٹر جیٹس کی تلنا میں بہت زیادہ سپیریئر ہونے والا ہے ایک ساتھ آٹھ مسائلیں کیری کرنے والا ہے وہ یئر ٹو یئر اور وہ بھی بی بی ریم والی کہنے کا مطلب سنگل اینجن ہونے کے بعد بھی وہ آپ کو یئر سپیورٹی دینے والا ہے اور سب سے بڑی بات جو ایچیل کے ادھیکاریوں کی دورہ بتائی گئی خود تیجس مارک ٹو کے جو پروجیکٹ انچارج ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا کہ دنیا کے سولہ دیش اس کے اندر انٹرس رکھتے ہیں تو یہاں پر ان دیشوں کی تلاش کرنی چاہیے جن سے ہماری بیچار دھارہ ایک چولی ملتی ہو اور بیچ میں ریلیشنشپ والی کوئی بھی بات نہ آئے اور ڈیریکلی ڈیل ہو جائے جس کے لیے ارمینیا بیسٹ ہے بوس ارمینیا اس سمیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہر پاور کے معاملے میں کافی زیادہ پچھڑ رہا ہے اور ایسی پرستیتی میں بھارت نے ارمینیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے پاسٹ میں بھی خبریں نکل کر آئی تھی کہ تیجس کو سمبھو تو ہم لوگ ارمینیا کے سامنے پرستوط کریں گے اور ارمینیا بھی تیجس کو لے کر کافی زیادہ اتصاہی تھے اس سمیں کچھ رشن فائٹر جیٹ کو استعمال ضرور کر رہا ہے لیکن اگر وہ تیجس لیتا ہے خاص کر تیجس مارکو تو ارمینیا کے لیے یہ سب سے بڑیہ ڈیل ہوگی بہترین ویپن پیکیج ملے گا اس کی اتریک 4.5 جنریشن کی capability رکھنے والا فائٹر جیٹ اگر وہ خریدتا ہے تو بے شک یہ اجر بے جان کی اوپر یا ترکی کی اوپر بہت جبرجس dominance ارمینیا کو دے سکتا ہے تو یہاں پر اچھا یہ ہوگا کہ اٹھ پٹانگ دیشوں کے بجائے ہم ان دیشوں کو ہمارے فائٹر جیٹ آفر کریں جو ایکچولی انٹریسٹڈ ہیں اور ایکچولی جن کے ساتھ ہمارا ریلیشنشپ ان فیوچر لمبے سمیں تک چل سکتا ہے باقی کافی پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں تیجس کو جیب سیونٹین سے کمپیر نہ کیا کریے جیب سیونٹین کتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ تیجس کے آس پاس بھی آ کر کھڑا ہو جائے اور دیکھیں ویسے ہی ہو رہا ہے ہمارا تیجس باہر ضرور ہوا ہے لیکن وہ کئی دوسرے کارونوں کی وجہ سے ہوا ہے کوالیٹیڈ ریکوارمنٹ کے ماملے کو لے کر تیجس فائنل تھا اور سیکنڈ رنر آف تھا لیکن جیب سیونٹین کے اگر بات کی جائے تو وہ کافی پہلے باہر ہو گیا تھا تو کہنے کا مطلب جیب سیونٹین کافی زیادہ گھٹیا فائٹر جیٹ ہے اس کو کمپیر کرنا تیجس سے صحیح نہیں ہوگا اور جو تیجس کا مین پرتی ہوگی ہم لوگ اسے مان رہے تھے یا کچھ لوگ ماننے کی کوشش کر رہے تھے جتانے کی کوشش کر رہے تھے وہ غلط تھا جیب سیونٹین کے جو پکشدھر تھے وہ شاید تیجس کے ساتھ اس کا نام جوڑ کر اس سے تیجس جیسا بنانا چاہتے تھے یہی ایک کارنٹ تھا کہ بار بار بیچ میں کمپیرزن کیا ہو جاتا تھا تو یہ چیز بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے جائے ہن